عمران خان صاحب کی ریسنٹلی آج اب انہوں نے سویچ کیا جس میں انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہمیشہ سے انڈیا یہ کہتا رہا ہے ہار پلیٹ فارم پر کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں کس سے بات کریں حالات کو بہتر کرنے کے لیے اور وہ بات آج سچ ہوتی نظر آ رہی ہے مضبعہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے تو عمران خان صاحب نے یہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آپ اس ایگری نہیں کرتے تھوڑا بہتر ایگری کیا جا سکتا ہے کہ جو اس میں بہت زیادہ ایجنسی ہیں آپ سے فوج سے بات کی جائے ایک پرائیم منسٹر سے بات کی جائے یا کسی جوڈیشلی سے بات کی جائے تو یہ ایک انارکی والی صورتحال تو ہے کہ اس میں ہر جس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے لیکن جو ابھی دیکھا جائے تو جس طرح ہمارے زرداری صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے میران خان صاحب سے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو یہ آپ پی ایم بیٹھے ہوئے ان سے بات کریں لیکن پی ایم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم بات ہی نہیں کریں گے آپ نے یہ بھی شاید سنا ہوتا تو یہ ہے کہ اصل میں وہ خان صاحب سے شاید ان کو اپنا بدلہ لے رہے ہیں جو کہ ڈیموکریسی کے لیے ابھی خراب ہے کام تو انہوں نے اس طرح ان سے بات نہیں کی تھی لیکن ابھی یہ پرانے صاحب نے ان کو بڑا دل کر کے خان صاحب سے بات کرنی چاہیے میرے خیال سے اچھی بات ہے ظاہری بات ہے جو بھی چیز پاکستان کے لیے بہتر ہے وہ ہونی چاہیے اگر انہیں مل بیٹھ کے پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں تو ایسا کرنا چاہیے پاکستان میں مارشاللہ بھی لگے لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے مارشاللہ کے ٹائم پہ مہنگائی بھی کم تھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے مارشاللہ کے ٹائم پہ جونسا ہماری جی ٹی پی تھی وہ بھی بہتر تھی گروتھ بھی ہو رہی تھی آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے مارشاللہ میں اس طرح ہوا ہے اصل میں اس وقت ہمارے پاس ڈالر زیادہ تھے اس وقت فنڈنگ صورت میں اس وقت جنگ چل رہی تھی رشیہ کی اس وقت اور جب ایوب خان ہے اس وقت بلکل ہی پاکستان نیا نیا تھا تو اتنی مہنگائی ہے ہی نہیں تھی ڈالر بھی بلکل کم تھا اس سے پہلے کہ اگر بات کریں سیٹو سینٹو پیکٹ میں ہم فسے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر مل رہے تھے پھر افغانستان کے ساتھ جو سین رہا اس میں ہمیں ڈالر ملتے رہے آج جب ہم اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھنی آ رہی ڈیموکریسی اگر ہے تو پارٹی کس کی ہے گورنمنٹ کس کی ہے پاکستان کو چلا کون رہا ہے آج اس ٹویشن میں ہم ہیں یا نہیں ہیں بلکل اس طرح ہیں لیکن ابھی دیکھا جائے تو آپ نے بولا پاکستان میں ڈیموکریسی آپ مجھے بتائیں اس میں پاکستان میں گورنمنٹ کس کی ہے اس وقت جو سیاسی لوگ ہیں گورنمنٹ کس کی ہے ملک کس پارٹی کی ہے پارٹی پیڈیم کی ہے جو ان کا الائنس بنا تھا عمران خان صاحب کے خلاف تو ان کی ابھی ہے ان کا پی ایم ہے شباز شریف صاحب کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہی لوگ جو ان سے ہیں پاکستان کو چلا رہے ہیں کوئی انسٹیٹیوٹ دوسرا پاکستان کی جو میں انٹرفیئر اس چیز میں انٹرفیئر نہیں نہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ ابھی تو عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں فوج اپنا کام کر رہی ہے سیاست دن اپنا کام کر رہے سکتے ہیں کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کیوں کہیں کہ یہ صرف ڈیموکریسی یہی ہے کہ وہ صبرہ کام شباز شریف نے کرنا ہے عدالتوں والا بھی فوج والا بھی شباز شریف نے کرنا ہے میں نے ایک سوال کیا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میرا ایک سوال ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر ڈیموکریسی ہے تو بہتری کی طرف کیوں نہیں جارہے ہیں مزید ہم نیچے کیوں جاتے جارہے ہیں یہی شروع میں جو میں نے بات کیا ہے کہ اس لیے بہتری میں نے جارہی کوئی اپنا ٹینوری نہیں پورا کر سکتا ابھی دیکھیں اگر ہم برطانیہ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو وہ چار سو سال پرانی ہے ادھر کوئی بھی کوئی نہیں ہوا ہے ادھر اگر پاکستان میں بھی اگر میرے خیال سے اگر ٹائم ملتا ہے ادھر لوگوں کو جس طرح یہ سیاست دان ہے لیکٹی والز ہیں ان کے پاس اگر جس طرح سٹوڈینٹ یونین سے لوگ اندر آتے ہیں اس میں جن کو مسائل برطانیہ تو بہت دور ہے ساتھ سمندر پار ہے ہم اپنے ساتھ ہمسائے سے کیونی ایک زیمپل سیکھ لیتے جسے ہر چیز میں ہم انوالو کرتے ہیں ہے ہر ایک چیز میں ہم اس کے ساتھ کمپیریزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دو دو سال دو دو ٹنیور ٹین 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 ٹنیور انسا وہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں گورمنٹ کے پرائم نیسر ان کے تو ہم کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ اب جب قائد عظم صاحب نے بنایا ہے پاکستان تو اس کے بعد بدقسمتی ہماری کے وہ جلدی گزر گے اگر وہ کوئی آئین دے جاتے اس وقت ٹائم پہ تو شاید ہماری بھی آج کل ڈیموکریسی اچھی ہوتی لیکن اس وقت ان کی پہلی ہماری کونسٹیٹوشنل اسیمبلی انیسو ان انجاز میں کوئی اقرادار مقاصد پاس کر رہی ہے اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ملا سیاستدانوں کو کہ وہ پاکستان بننے کے بعد جس طرح انڈیا کو مل گیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو جو آج کل سارے معاملات پر ہیوی ہے انہوں نے ان کا کردار واضح کر دیا کہ آپ لوگوں کا یہی کام ہے کہ آپ نے بارٹر کی فاضد کرنی ہے آپ نے ٹائم نہیں ملا پچھتر سال ہمیں بھی ملے پچھتر سال انہیں بھی ملے ہمیں کیسے ٹائم نہیں ملا ٹائم یہ کہ جو آج کل ہمارے ڈیموکریسی کے ٹائم نہیں ملا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مطلب کہ اس طرح حکومت کی ہے تو وہ پینتی سال یا چالی سال تو ڈکٹیٹر شپ میں گزارے ہم نے تو اگر وہ باقی ہمارے پاس پینتی سال بچتے بھی ہیں تو اس میں ایک بھی پی ایم ہمارا پورا اپنا ٹینور نہیں کرتا تو پھر ہمیں ٹائم کہاں ملا تو ہم آپ اپنے اسی طرح اچھی باتیں کر رہے ہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ بھائین ماشر آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں نا بہت ہی بات ہے اب دیکھنا کہ پاکستان میں دیکھیں جیسے آپ چینل ہیں ایسے کام پہلے نہیں تھے اب دیکھنا آئیے کچھ سار ہوئے ہیں اتنے یوٹیوب چینل ہو گئے ہیں اچھی بات ہے لڑکوں کام کرنا دیئے لو یہ ڈالر کمائیں گے پاکستان میں آئیں گے کسی وجہ سے آئیں گے کچھ نہیں یہ تو فائدہ ڈالر پاکستان میں آئیں گے لاز میں مجھے یہ بتا دیں بہتری کیسے آ سکتی ہے حقیقی معنیوں میں پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری کیسے بنے گا کب بنے گا اور یوٹ کا اس میں کیا پارٹ ہونا چاہیے کیا اس میں رول ہونا چاہیے اچھا میرے خیال سے پاکستان انشاءاللہ ڈیموکریٹک ایک بنے کا ملک یوٹ کا اس میں پارٹ صرف یہ وورٹ دینا ہے نہ ہو یہ خود اپنے سیاست میں حصہ لیں ان کو پتہ جو ہمارے جس کو ہم وورٹ دیتے ہیں وہ اتنے لائک انسان نہیں ہیں وہ بزرگ ہیں یا وہ مطلب کہ ان کے کام نہیں کرتے یہ خود آ کے لیں اس میں حصہ اور دوسرا یہی ہے کہ سیاست دان تو خود پارٹیاں چھوڑتے نظر آ رہے ہیں بھی یہ اس ہفتے کی اگر بات کریں کتنے پالٹیشن ہیں جنہوں نے آ کے بریس کانفرنس کر دیا کہ بھائی ہمارا تو پالٹیشن پالٹک سے کوئی تلق نہیں ہے نہیں وہ اصل میں اگر پارٹیاں چھوڑیں تو وہ کوئی فوج میں بڑھتی تو نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے کل کو بھی لیکشن ہی لڑنا ہے اگر ان کو کوئی کام ہی ہے تو اس کا سادہ صحیح حل ہے کہ ہم اس کو ٹائم دیں ڈیموکریسی کو اپنی کو آپ نے بولا ڈیموکریسی ہے پاکستان میں اگر ڈیموکریسی ہے تو یہ پارٹی کبھی چھوڑ رہا ہے کوئی سیاست چھوڑ رہا ہے یہ ہت چھوڑیں اپنی مردی سے آپ کیا خیال آئے مانداری سے ہان صاحب لیڈر ہیں اچھے لیڈر ہیں پر ان کا ساتھ چھوڑ یہی بات اب ہان صاحب پتہ لگ رہی ہے کہ سیاست کو کیا سمجھ نہیں ہے ہان صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دیا جو میں نے انہیں بھائی کو بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے اس طریقے سے انڈیا ہمیں شروع سے یہ کہتا آیا ہے ہر پلیٹ فارم پہ کہ یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے ہم کس سے بات کریں حالات بہتر کرنے کے لیے یہ آج سے کتن سال پہلے میاں صاحب یہ کل پڑے تھے بات بات یہی ہے جو عوام کو پتہ ہے ہر جس کو پتہ ہے ہان صاحب کو اب پتہ لگا ہے نا ہان صاحب کو ساڑھے تنسان جو کمبازی صاحب نہیں پتہ لگا تھا تب دیکھیں نا کہ نوازشیری پاکستان کا وزیرہ سمجھ رہے جو رہے جو رہے جو سب پہلا وہ لندن میں اس کے گھر کے پہار اس کے پوترے بھی ہیں دو ترے بھی ہیں ہان صاحب نے ہان صاحب نے یود کا کام خراب کی ہے آج کا واقعہ آپ کو پتہ ہے آپ کو تو پتہ ہوگا جو فرانس میں جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوا ہے آپ کو پتہ ہے غلط بات ہے یہ ہان صاحب وہ دیکھیں نا وہ باہر بہت کے غلط کام کر رہے ہیں وہ یود جو باہر کے پرگرنگاں وہ غلط کر رہے ہیں اس میں کان دیانی بھی شامل سکتے ہیں جو ملک کا صدیانات کر رہے ہیں ایسا ایسی سیاست نہیں ہونے چاہیے یہاں پہ میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں آج جو جی بہت شکریہ یہ بتائیں مجھے بس آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھوں گا ایک دو سوال میں نے صرف یہ پوچھنا ہے جو آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جو باجوہ صاحب کی وہ ہوا ہے وہ بول کیا رہے تھے آپ تو اس لینگویج کو سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا کیا بول رہے تھے اگر یہ پرس نہ ہوتا تو نہیں ہے تو اتنا مار کھا رہا تھا نہیں ہے یہ پاکستان کی پولیس نہیں ہے اگر یہ پوچھنا ہوتا تو یہ باجوہ مار کھا رہا تھا کہ یہاں بے پولیس نہ ہوتی تو میں آپ کو بتاتا آپ کو مار تھا یہ پشتو تھی جو انہوں نے لینگویج بول لیا ہے افغانی لینگویج تھی کون سی لینگویج تھے یہ پشتو تھا ہماری ہمارا زبان تھا پاکستان کی دشمن یہ دشمن موالک رہتے ہیں یہ گلد پولیسی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا گلد باد ہے گندی سیاست نہیں ہونے چاہیے اب دیکھنا وہی پانچ باتا جس کے اگر یہ پی ٹی ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے ایسے کسی کو گالی نہیں نکالنی چاہیے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بات سے بھی اگری کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے لیڈرز ہوں پالٹیشنز ہوں یا ادارے ہوں انہیں بھی پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ایموشنز کا خیال رکھنا چاہیے جذبات کا اور ان کا درد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے لوگ اس وزیرہ پنجاب بنایا تھا وہ باگ گیا ہے جنہوں نے کروڑر میں کھا کے اب امرانہاں کو چھوڑ دییا ہے اور شہود کیا کرے گی جو قریب لڑکے پکڑے گئے ہیں ان کا کیا بنے گا جو بچے اس کی ہانسہ کی انتشار میں آگے جنہوں نے حلالاں � باہر آ جائیں گے پر قریبوں کو کیا دیکھ رہی ہے کیسے دیکھ رہی ہے پاکستان دنیا کو یہی تو بات میڈیا کو یہ چیز نہیں دکھانے یہ دنیا کا میڈیا کو نہیں دکھانے سوشل میڈیا پر ویسے ہر چیز بائی یہی تو بات کرتا ہے مولک کے بارے میں اچھی بات بتانے یہ ہے اچھی بات ہی بتانے چاہیے امریکہ میں ڈکیٹنگ ہوں گی امریکہ میں دشمن لوگ مرتے ہوں گے پر ہمارا میڈیا سے غلط بات دکھاتا یہ بات بھی غلط ہے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں شکر الحمدللہ اچھا بتائیں اس کے اوپر خبر چلاتے ہیں اس کے اوپر لوگوں سے بات کرتے ہیں بتائیں کیا بتاؤ کیا اچھا نہیں ہو رہا سب کو چاہیے میں گھوم رہے ہیں لوگوں کو بات لاکھوں کے موبیل ہیں کروڑوں کی گاڑی ہیں شکر الحمدللہ اچھی ہے مجھے میں کہہ رہا ہوں میں نے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے پروگرام ریکارڈ کرنے مجھے بتائیں کس ٹاپک پر کریں کیا چیز اچھی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کے اوپر آج پروگرام ریکارڈ کرتے ہیں مجھے بتائیں نا یار پاکستان میں اچھا ہیا ہم ہم تو شکر ہے کام بھی مندہ ہے پر پھر بھی کہہ رہے ہیں شکر حمدللہ اچھا کام تب تک نہیں ہو سکتا جب ملک میں نظام ٹھیک نہیں ہوگا اب یہ ہو رہا ہے کچھ ایسا جس کوئی بھی کچھ نہیں ٹھیک پٹرول سستہ ہو رہا ہے ڈالر سستہ ہو رہا ہے پٹوواری اس کا تو پیسہ ہے تمہارے نہیں تمہارے پٹواری یہ ایسے نہیں یہ دیکھیں یہ جید ان کو اور کچھ نہیں آتا ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں ہے سوچی کچھ نہیں رہی اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگوں کے پاس لاکھ روپیہ کا موبائل ہے ان کے اپنے آپ بھی پبلک ہیں یہ بھی پبلک ہیں میں بھی پبلک ہوں پبلک کا نمائندہ ہوں آواز اٹھاتا ہوں ہم آپس میں کر لڑیں گے آپ انہیں پٹواری میں لڑ رہے ہیں حق کی بات جو منہ نہیں کرے گا نا مہ شاہ وہ پٹواری ہوتا ہے یہ گندی باتیں ہوتی ہیں میں تو یہ بات کہتا ہوں اور پاکستان کی بہتری کیلئے ہم روتے ہیں کہ بھائی نہیں کوئی چیز چینج ہو رہی نہیں کوئی چیز بہتر ہو رہی آئیں مل کے بہتر کرتے ہیں لیکن جب تا ہم اپنی غلطی کو ماننے گے نہیں یہ یہ اگر لیٹس پوز کہہ رہے ہیں ساب اچھا ساب اچھا ہے میں بھی یہ کہوں ساب اچھا ہے آپ بھی یہ کہیں ساب اچھا ہے سے کوئی بہتری آئے گی بھائی ساب اچھا کیسے بتا دینا کوئی اس کو ریزن بتا بھائی رونے سے کیا ہوگا بتاؤ رونے سے کمرانوں کو بھائی رو کیا ہوگا بتاؤ پتا چلے گا کہ پریشان ہیں پبلک پریشان ہیں ان کو منگائی کا پتا ہے ہمیں دانے دنے دا کے دیں گے نا وہ کرنا تو کرنا تو ہم نے خود دیا ہے اس کا کام نہیں کہ وہ کہتا کرنا تو بتاؤ رو گے کیا بتائیں گا ان کو بکے بانڈے میں ہڈا کو سوچو آگے کی کرنا ہے باتے ہیں مسلمان کے پہلے باتے ہیں وہ باتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے جمہوریت ہے جمہوریت تو نہیں اس لیے تو نقصان ہو رہا نا بھائی جمہوریت تب ہوتی ہے جب ایک پارٹی ایلیکٹ ہو کہا ہے نا تب ہوتی ہے زائر یہ بات ہے ابھی تیرہ جماعتیں بیٹھی ہیں کمہ تیرہ ساٹھ تیرہ مینے ہوتے ترہاں دے کے بیٹھے رہے ہیں وہ تو رائٹ ہے نا جس کے بھی ہو پوری ہو رائٹ ہے چینہ کا مزیری آزا مانا تھا پاکستان میں اس وقت انہوں نے وہ ان کو نظر نہیں آرہا تھا مکہ مسیح صاحب کرنے کے لیے دوزارہ میں ڈالر پچھانے میں نے کہا نہیں نہیں ایتر وہ نہ تو نواز شریف کی انہوں نے ایک دفعہ نام لی ہے نا انہوں نے عصیف علی زرداری کا نام لی ہے مجھے یہ بتائیں آپ سے بات کر کے اچھا لگ رہا ہے مطلب ان کی بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی اپنی اپنین ہے یہ بتائیں چینج کیسا ہے گا چینج ایسا ہی آئے گا جب تک الیکشن نہیں ہوتے ایک پارٹی نہیں آتی تب تک کچھ نہیں ہونا ہے جس پیچ کی ہے سٹیٹمنٹ انہوں نے یہ دیا کہ پاکستان میں پچھتر ستر پچھتر سال سے ڈیموکریسی کے کوئی سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے بولا ہے کہ انڈیا ہم پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے ہم بات کسے کریں تو آج وہ بات ان کی سچوسی نظر آ رہی ہے بلکل یہ بات ہے اس لیے تو میں انتے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں کیسے حالہ حال یہی ہے کہ ایک ایک صاف الیکشن ہو اس میں جو بھی آئے وہ جمہوریت کا اس سے مضبوط ہوگی سرانی ہونی آپس میں جو لڑتے ہیں یعنی کہ یہاں کھڑے کھڑے پبلک آپس میں پہ لڑ پڑتی ہے پھر کٹھے ہو جاتے ہیں پبلک آپس میں جتنا مردی لڑے ان کو کوئی حصہ نہیں پڑھنا سمجھا ہے آپ کو پتا کہ جو نظام چال رہا ہے کیا بہتر ہو سب کیسے آئے گا یہ بتائیں پھر وائنڈ ایکشن سے آئے گا پاکستانی پبلک کی سوچ بدلنے سے چینج نہیں آئے گا ایڈوکیشن لانے سے چینج نہیں آئے گا اویرنس لانے سے چینج نہیں آئے گا یہ بھی ضروری ہے لیکن ظاہری بات ہے جب تو کلیکشن نہیں ہوتے نا تو ان باتوں کو لے کر ہم چینج نہیں کر سکتے سب سے پہلے سب سے پہلے